ناظرین روح کرتے ہیں راولپنڈی کے نواحی علاقہ ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا جہاں ای بی سی نیوز کے نمائندہ ملک نوید خالق کے ریپورٹ کے مطابق جانل سیکرٹری ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی رانہ عبید علی خان کا سیکٹر فور اور سیکٹر وی اے پی کے لیے دھوپوں کا سلسلہ جاری ترقیاتی کام تیزی سے جاری سیکٹر فور اور سیکٹر وی اے پی کی مارکیٹ کے اطلاف تین سائٹ پر مکمل سڑک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا اس کے علاوہ لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک سیکٹر فور میں ایک مزید فلٹر پلانٹ کی تعمیر کا کام بھی آخری مراحل میں جاری ہے سیکٹر وی اے پی کے اہلیانے علاقہ کی جانب سے رانہ عبید علی خان اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا گیا کیونکہ اس سڑک سے گاڑی یا موٹر سائیکل توکیا پیدل گزرنا تک محال تھا اے بی سی نیوز کی ہمیشہ ایک ہی حکمت عملی رہی کہ ہم نے آج دن تک کسی خبر کو بغیر تصدیق کے نشر نہیں کیا اور نہ ہی تنقید برائے تنقید کی پالیسی پر عمل کیا بکی اے بی سی نیوز کے ہمیشہ یہ کاوش رہی کہ تنقید برائے تعمیر یا اصلاح کے لیے خبر نشر کی جائے وہ بھی مکمل ذمہ داری کے ساتھ تاہم اسی طرح رانہ عبید علی خان کے آتے ہی اور چارج سنبھالنے کے فوراں باہر ہی تعمیراتی کاموں کا جو آغاز ہوا جو تحال جاری ہے اس کو دے کر رانہ عبید علی خان کی اس موجودہ ایم سی کی حوصلہ افضائی کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ وہ بہتر سے بہترین کام کر سکیں جس سے اہلیان سوسائیٹی مستفید ہو سکے اہلیان علاقہ خصوص ان سیکٹر فور اور سیکٹر وی آئی پی کی عوام کا جو مطالبہ اس وقت زیر بحث ہے وہ سیکیورٹی کو لے کر ہے تاہم پچھلے ادوار کی ایم سیز کے لحاظ سے موجودہ سیکیورٹی کی بات کریں تو بہتر ہے لیکن چوری اور ڈکیٹیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بعد اہلیان سوسائیٹی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سوسائیٹی کے داخلی اور خارجی راستوں پر چوکس صحتمند تجربہ کار سیکیورٹی اہلکار تائنات کریں اور دیگر مضافاتی ٹاؤنز یا سوسائیٹی کے اطراف داخلی اور خارجی راستوں پر سختی کریں تاکہ جرائم پیش آفرات کو روکا جا سکے جس سے سوسائیٹی کے عوام سکھ کا سانس لے اور اہلیان سوسائیٹی کی تمام امیدیں اس وقت صرف اور صرف رانہ عبید علی خان سے ہیں جو ہمارے مصدقہ ذرائع کے مطابق رانہ عبید علی خان اب سیکیورٹی کو سخت کرتے ہوئے داخلی خارجی راستوں کے مطالب حکمت عملی تیار کرتے جا رہے ہیں